بسم اللہ الرحمن الرحیم جسٹس مانیں گے نامور وقلہ نے تحریری بیان دے دیا اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی بات ہوگی کہ عدالتیں اگر سیاسی ہیں تو حکومتی مقرر کردہ نئی عدالت کیسے غیر سیاسی بنائے گی یہ نہائی تاہم سوالات اٹھ گئے ہیں دیکھنا یہ بھی باقی ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے انکار کے بعد اب یہ معاملہ ٹل گیا ہے یا فیل وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاقر ہے اس کے اوپر بات کریں گے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ افغان سف سفارتی عملہ سفارتی آداب سے نابلد نکلا پشاور کانفرنس کے اندر قومی ترانے کے احترام میں پورا ہال کھڑا ہوا مگر یہ لوگ نہ کھڑے ہوئے وزارت خارجہ کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور اس کے علاوہ پاکستانی سیاست سے ہٹ کے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں دس سالہ گورنر آج کے بعد اسیملی انتخابات ہونے جا رہے ہیں کن حصوں میں اور کتنی سیٹوں پر یہ انتخاب ہوگا یہ بھی آپ کے سامنے ہم � اقتصاد مدالتی پیکج کا معاملہ ٹلا یا نہیں ٹلا اس سے مطالق بات ہوگی مگر سب سے پہلے آپ کو تمام دیکھنے والوں کو عید ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مبارک ہو جی بلکل آپ کو سب کو ناظرین کو جو ہے عید مبارک عید مبارک کے اس موقع پہ کیا کہیں کہ اس طرح کی خوشیاں منائی جانی چاہیئے تھیں یہ کچھ ملک حالات اس طرح کے ہیں کہ اس طرح کا محول نہیں ہے اور جو آپ نے ابتدائیوں میں آپ نے کہا خطرہ ٹلا کے نہیں ٹلا بالکل بھی نہیں ٹلا اور نہ صرف کہ ٹلا نہیں کسی کو احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ اتنا بڑا ایک خطرہ آیا تھا یہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں اس طرح کے بڑے ایک دو موقع آئے ہیں موقع کا باہرہ تیہتر سے پہلے تو آئین ہی نہیں تھا اور پاکستان ٹوٹنے کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ کائیوں کے درمیان میں کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں ہو سکا تو آئین نہ بن سکا اس کی وجہ سے ٹوٹ گیا 73 میں جب بن گیا تو بنیادی طرح میں آئین کیا ہوتا ہے آئین یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی تمام قومیتوں کو کٹھا کر کے آپ پاکستانی بنا دیتے ہیں کہ اس بات پر سب کا اتفاق اے رائے ہیں اور یہ ذب کے درمیان میں ایک پلیٹیکل سوشل کانٹریکٹ ہے تمام آئین ہے جی جی یہ آئین کی ویلیو ہے اس کے اوپر حملے بڑے کب ہوئے ایک آٹھویں ترمیم آئی جس نے اس کی حیتی بدل دی ایک ترمیم کے اندر ہی ابھی بھی اس کے کافی ساری خرابیاں ہیں جو دور نہیں ہوئیں کافی ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں جیسا کہ یہ بھی بلسفمی لاز کو وہ مسیوز کیا جاتا ہے وہ اس کو انڈو نہیں کر پا رہے ہیں حالکہ ہنڈر پرسنٹ ایک بھی کیس نہیں ہے جہاں وہ صحیح ثابت ہوا ہو اس طرح ہی اور بھی کئی خرابیاں ہیں دوسرا پھر ہوا جب یہ پی سیو ججز لگے اور ڈوگر کی عدالت لگائے گئی وہ کینگرو کوٹ سے بھی آگے کی چیز تھی مگر یہ دونوں جو دھچکے لگے عدالتوں کو پاکستان کی وہ مارشلاؤں میں لگے وہ ڈکٹیٹر شکس میں لگے اور اس میں بھی سپریم کورٹ کو کسی نہ کسی لولی لنگڑی فارم میں رکھا اب جو یہ کرنے جا رہے ہیں یہ جو مجوزہ ہے جو کئی سکرپٹ بل رہے ہیں اور آج بلابل صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ابھی تو کسی سکرپٹ ہے ہی نہیں ہے وہ کچھے سکرپٹ آتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کامران مرسل صاحب بھی جواب دے رہے ہیں تو ساری رات وہ جو بٹھائے رکھے اتوار کی رات تک جو ہے تو وہ جو پاس دیا جانا تھا تو کچھ سکرپٹ تھا تو پاس کرنا تھا اگر نہیں تھا تو کس بات کے لیے بٹھائے ہوئے تھے اس وقت تو یہی اطلاعی تھی کہ انتظام ہو گیا ہے نحشہ ساملی میں بھی نمبر پورے ہو چکے ہوئے ہیں اور سینٹ کے اندر بھی سینٹ میں بھی ہے صدر صاحب بھی آ رہے ہیں باہت سے بھی لوگ بلا لیے گئے ہیں تو ہم اس لیے کہ اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ساری موجود ہیں خطرہ وہ بالکل اس لیے نہیں ٹلا کہ رانا صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ پہلی اکتوبر کو تک یہ بہاملہ تاہ ہو جائے گا اور بلاول بھٹے صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اتفاق رائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مولانا کو منا لیں گے مولانا کی پارٹی کو بھی میں کامران مرسل صاحب کو س سن رہا تھا انہوں نے ہاں نہیں کی انہوں نے کہا جی ہم نے ابھی تک نہ کی ہیں ہم نے صرف ٹائم مانگا ہے کہ اس کی کافی سری چیزوں پہ ہمیں اعتراض ہے بجے یہ نہیں سمجھا رہی کہ یہ بھی کہ کونسی چیز اس میں سے ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے یہ ساری ہی جو مجوزہ تجاویز جو منظر عام پہ آئی ہیں وہ تمام کی تمام میں نے جس طرح کہا کہ وہ آٹھوی ترمیم اور وہ پی سیو ججز وہ مارشلاؤں سے بری ہیں کہ وہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو ڈسٹرک کورٹ سے بھی نیچے کر دیا جائے گا ایک وہ ریڈنڈنٹ ادارہ بنا دیا جائے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ بچارے گوشت کی دکان یا سبزی کی دکان لگا لیں وہ سپریم کورٹ کے جائے جائے ہار ان کی اتنی ان کی شان نہیں کسی قسم کی رہے گی اس کی پاکستان کی عدالت عظمہ ہم بات کرتے ہوئے ڈٹھتے ہیں ان کو جب بے اختیار کر دیا جائے گا او ایسٹری کر دیے گا اس سے بہتر ہے ریزائن کر کے وہ گھر چلے جائیں بجائے اس کے کہ لولی لنگڑی عدالت بنا دی جائے اور یہی ایک طریقہ کار ہے مر یہ نظر نہیں آرہا میں تو حیران یہ ہوں کہ پاکستان کی تمام یہ کتنے جو اس کے اس کے خالق ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہاں اچھی خبر یہ ہے جو آپ نے تدائیوں میں بتائی کہ یہ ایک سو چار مطبر وکیل عزرات ہیں انہوں نے سخت قسم کا یہ لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں بالکل یہ قبول نہیں ہوگا اور ہم جو ہے پیش بھی نہیں ہوں گے اگر اس طرح کی کوئی وفاقی کا آئینی عدالت کے حملے سمجھ جائے گئی اور ہم 26 اکتوبر کے بعد جیسٹس منسور علی شاہ کو ہی اپنا وہ مانیں گے اور یہ بالکل یہ حملہ ہے اس کو مانتے ہیں اگر ایسا کیا گیا کہ یہ آئین کے حملہ مانتے ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی کل میٹنگ ہے اس کے بعد منیر اے ملک بہت مطبر پاکستان کے جوڈیشٹری کی جو پہلی مومنٹ بھی ان کا بڑا رول تھا ان کی طرف سے بھی اعلان ہوا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے اور اس کے خلاف ہم مضامت کریں گے شاید تحریک بھی چلائیں گے تو یہ تو ہیں اچھی اچھا ایک چیز میں آپ نے آپ نے رانہ سناؤر صاحب کی بات کی تھی ایک تو منصور علی شاہ صاحب کی بلاول بٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی 26 اکتوبر سے منصور علی شاہ صاحب کو چیف چسٹس دیکھ رہا ہوں پاکستان کا اور سیکنڈ لی یہ کہ کچھ ترمیموں پر اتفاق ہو گیا یہ خبر بریک کر رہے ہیں رانہ صاحب تو کون سی ترمیمیں جن سے اتفاق ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ منصور علی شاہی اگر وہ سکرین کورٹ کی اس کو ڈسٹرک کورٹ سے بھی اس کی کمزور کر دیا جاتا ہے تو منصور علی شاہ بن جائیں یا کوئی اور بن جائے فرق کیا بنے پہلے یہ معاملہ صرف یہاں سے شروع آتا کہ فائز حصہ صاحب کو انہوں نے ایکسٹینشن دنوالی تھی یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ ایک سکیم ہے اب انہوں نے پورے دالتی نظام کو ہی جکڑ لیا ہے اب میں نے یہ بتایا کہ کون سی ترمیم پر اجازت ہے میں اس کی کوئی کلی جو ہے آپ کے مہمان آنے سے پہلے میں کوکلی بتا دوں کہ جو اس کے اندر تجویز دی گئی ہیں وہ سننے ہیں کہ کوئی کلی میں بتا رہتا ہوں کہ جناب یہ جو آئینی عدالت بتائی جا رہی ہے اس کے جو ہے نا یہ پہلے پہلے وفا کی آئینی عدالت بتائی جائے گی سپریم کورٹ کی جگہوں کو اس کو رپلیس کر لیں گے اور آئینی مسائل تمام ان کے چل جائیں گے ان کے پہلے چیف جسٹس جو لگائے جائیں گے وہ شماز شریف صاحب کی ریکمینڈیشن پہ لگیں گے اور وہ پھر اس کے بعد ایک کمیٹی بنی جائے گی جس کے اندر اگزیکٹیو گورنمنٹ کی اکثریت ہوگی وہ پھر باقی جاج بھی لگائیں گے اور وہ باقی جاج ریٹائیڈ جاج بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی ان کا گھر کا وکیل بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی لگا لے سو وہ گھر کی عدالت ہو جائے گی اور اس کے اختیارات یہ ہیں کہ وہ تمام جو اس وقت پینڈنگ کیسز ہیں جو آئین سے ریلیٹڈ کیسز چل رہے ہیں وہ کیسز ان کو ٹرانسفر ہو جائیں گے فرزامل آٹھ فروری کیا کیس جو ہے وہ بھی ان کو چلا جائے گا ان کے پاس یہ اختیار بھی آ جائے گا کہ پلٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے کہ پلٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کا یعنی کل کو اگر شباز شیف صاحب کہیں جو ان کا بہت زیادہ خواہش ہوگی کہ پی ٹی آئی کو بین کر دی جائے تو وہ بین کر سکتی ہے اپنے گھر کی عدالت اپنے گھر کا جج ایک تو یہ ہے اس کے بعد اس کے بعد جی جس طرح اس کے اندر پھر اچھی بات ہے سکسی تری اے کے اوپر بڑی بحث رہتی ہے کہ وہ شاید فیصلہ ٹھیک نہیں تھا سپریم کورٹ کا کہ اگر ڈیفیکشن کوئی کرے تو اس کو ووٹ نہ کاؤنٹ کرے کہ میں ووٹ کاؤنٹ کر لیں مگر اس کے اندر جو اب کیا جا رہا ہے اس کے اندر لگتا ہے فروغ دیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح جائیں لوٹا کریسی کو اس کے بعد جو ہے پہلے ہی کہ جو سپریم کورٹ بلکل ریٹنڈنٹ ہو کے رہا جائے گا یہ نہیں کہ وہ ایک نئی عدالت بن جائے گا اور اس کا رول بلکل ایک محدود کر دیا جائے گا اس کے بعد جو ہے ججز ہائی کورٹ کے ججزوں کو کسی صوبے میں بھی ٹرانسفر ان کی مرضی کے بغیر کر دیا جائے گا فرضہ پل یہ جو چھے جاج بجاروں کے اپلیکشن ہیں ان کو بلوچستان یا شاید بارڈر کو اس پار بگری امکان ہوا تو بھیجا جا سکے گا اس کے بعد جی تمام ججز اور چیف جسٹس سے لگانے کا جو طریقہ کار ہوگا اس کے اندر ایگزیکٹیو کا رول آ جائے گا ایگزیکٹیو جو گورنمنٹ کو وہ کہتے ہیں وہ بیسیکلی حکومت کے نمائندے وہاں زیادہ ہوں گے تو تابع ایگزیکٹیو کے جوڈیشری چلے جائے گی جو کہ آئین کی بیسک سپیرٹ کے خلاف ہے اس کے بعد الیکشن کمیشنر صاحب کو انعام کے طور پر جو ہے مزید توسی دی جائے گی دی جا سکتی ہے اور جس کے بعد یہ ہے کہ آئیندہ دس الیکشنوں کے اندر بھی وہی فارم فورٹی سیبن کا طریقہ کار اپنایا جائے گا اور وہی چل سر سر چل جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مزید ایکسٹینشنیں بڑی ایکسٹینشنیں ان کی بھی راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے بھی ان کو بھی کانسٹویشنل پٹیکشن دی جا رہی ہے پہلے باجبہ صاحب کو جو ایکسٹینشن دی گئی تھی وہ ایک قانون کے ذریعے گی دی جائی تھی اب وہ چیز معاملے کو آئینی پٹیکشن دی جا رہی ہے یہ بھی یہ بھی ایک ہے سب سے اس سے زیادہ سب سے اہم یہ ہے کہ اس فیصلے کو یہ جو موجودہ سپریم کوٹ ہے یہ چیلنج بھی نہیں کر سکے گی کیونکہ یہ یہ اختیار ہی نہیں ہوگا یعنی کہ ان کے یہ یہ رہیں گے ہی نہیں تو اس کو چیلنج کیسے کیا جائے گا اور ان کے اوپر جو محتبر ان سے زیادہ وہ آئینی کوٹ کو کر دیا جائے گا پھر یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار 1843 کی جو بیعث رہتی تھی پہلے کہ جی سب سے بڑا اعتراض کہ جی جی آج خدر نوٹس بڑھا لیتی ہے وہ آہن کا ہے وہ صبح شام دوپیر جب مرضی وہ آئینی عدالت جو ہے کسی بات پہ بھی کسی بات سے نراز ہو کے وہ ایک ٹی وی کے بیان کے اوپر آپ کو فر ایزامپل آکھیں مجھے درمیان میں آپ کو نہیں کہیں گے آپ کی کوئی بات ناپسند آجائے جملہ نکل جائے وہ آج خدر نوٹس میں شام کو بلا کے تو آپ کے ساتھ جتنی مرضی آپ کو سزا دے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے جو فائز حصہ صاحب کے فر ایزامپل اگر ان کی جو ایکسٹینشن کی خواہش تھی یہاں سے ریٹائر کر کے اٹھا 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 سال عمر بڑھا دی جائے گی آئینی اس کی تجویز یہ ہے کہ آئینی اس کے جو عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے ان کی ایکسٹی ایٹ یئرز ریٹائر ہوں گی اس کے بعد جو ہے کہ بنیادی حقوق کے والے سے عصوبوں کے پاس حیبس کورپس کا کہ اگر جو ظلم و ستم ان کے ساتھ عصوبوں کے اندر ہوتا ہے پولیس کرتی ہے تو وہ عدالت کے پاس جب پیش ہو جاتے تھے ہائی کورٹس کے پاس تو وہ اختیار بھی لے لیا جا رہا ہے اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان میں سے کونسی ایسی تجویز ہے جس پہ کچھ لوگ اتفاقے راہے میں خود حیران ہوں اور کچھ لوگوں کو اتراز ہے تو کنسینسس کس بات پہ جیا جا رہا ہے سب سے جو مسئلہ بڑا ہے یہ ہے کہ اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں عدالتی اصلاحات کے بحث رہتی ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور جو بنیادی کہا جا رہا تھا کہ پینڈنسی ہے اور کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں یہ جو فرمولہ بتا رہا ہے اس کے ساتھ وہ مسئلہ حالی ہوتا مطلب یہ جو لبے لباب ہے کہ جوڈیشری کا بوجھ بانٹنے کے لیے اس قسم کی یہ ترامیم کی جاری ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں ہمارے مہمان بھی ماجرسات موجود ہے ماہر قانون بیریسٹر محمد احمد پنسوتا صاحب نے ہمیں جوائن کیا پنسوتا صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے پنسوت بیریسٹر صاحب یہ اب آپ سے ہم میں بڑی دفعہ ایک آپ کا بڑا ایک مجھے پسند آتا ہے آئین کو آپ بات بات دہراتے رہتے ہیں کہ آئین کے اندر جو ہے عوام عوام will of the people وہ بڑی میٹر کرتی ہے یہ تو اب ایک میں کسی چھوٹی شاک کے مطلق برانچ آف نہیں کرنا چاہتا تو اس کے اندر یہ جو ساری مجوزہ ترامیم ہے اس میں will of the people کی در ہے will of the people کے لیے یہ بہت important ہے کہ will of the people has to be exercised through chosen representatives word یہ ہے اب representatives جو ہیں وہ چوزن تو ہیں but not by the people of Pakistan تو پھر automatically جو will کی reflection ہے وہ بیچ میں جا کے کہیں نہ کہیں کٹ جاتی ہے جب of course assembly کی اپنی position جو ہے وہ doubtful ہو اور اس کی of course بے تھانشہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جو form 45, form 47 کی ایک battle چل رہی ہے تو of course جو لوگ represent اس وقت کر رہے ہیں یا allegedly represent کر رہے ہیں assembly میں ان کو will of the people کی اس لیے فکر نہیں ہے کیونکہ وہ majority of them ان کی seat strength that is under cloud ان کو پتا ہے کہ جہاں سے وہ elect ہو کے آئے ہیں تو وہ اس will کو زیادہ supreme سمجھتے ہیں اور اس will کو reflect کر رہے ہیں اب ان آئینی ترمیم پر آتے ہیں ان آئینی ترمیم کا اگر آپ مجاوزہ پڑھیں پہلے تو بات یہ کہ جب کبھی legislation بھی ہوتی ہے تو it's a very well drafted legislation constitutional amendment کے اوپر تو ایک بہت لمبی چوڑی بحث کی جاتی ہے اگر آپ یاد ہو رضا ربانی صاحب کو award دیا گیا تھا ایک سال اٹھارویں ترمیم پر ایک سال بحث ہوئی تھی پانچ سو آورز ہمیں بتائے جاتے تھے جو ہے جو اس کے اوپر لگائے گئے تھے جی اور اس کے بعد جب انگلینڈ میں کوئی legislation وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو ہم hands arts بولتے ہیں جو کہ ساری کی ساری archives میں جاتے ہیں کہ کس طرح بحث ہوئی ایک agenda کو ایک point کو آپ نے کس طرح discuss کیا یہاں بحث تو بہت دور کی بات ہے ہمارے law minister صاحب کا بیان تھا کہ جی مجھے بھی مسافتہ مل گیا ہے سو سوال کرنے والا یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کو اے لانے کی ضرورت کیا ہے بی اگر آپ نے لانا بھی ہے parliament کے استحقاق ہے کہ parliament میں اس میں constitution میں change کریں تو اس کا ایک process ہے کہ سب کے ادھر اس کو بحث کروا کے آپ چلتے ہیں اب آگے اب جب اس کے content پر آپ آتے ہیں تو میری اپنی ذاتی نظر میں جو content ہے I believe it impinges upon the independence of judiciary اور independence of judiciary جو ہے وہ راول پنڈی بار association case 2015 والا جب اس پر آئینی ترمیم challenge ہوئی تھی military courts والی اس میں یہ hold کر دیا گیا ہے کہ independence of judiciary جو ہے وہ basically ایک salient feature ہے constitution کا اور salient feature of the constitution جو ہے اس کو change نہیں کیا جا سکتا go اس case میں یہ hold ہوا تھا کہ آئینی ترمیم جو ہے اس کو challenge نہیں کیا جا سکتا بہت یہ کہا تھا کہ ایسی آئینی ترمیم جو salient features کو hit کرے گی اس کے against بھی آپ petition file کر سکتے ہیں سو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے کا سارا اس کا جز ہے وہ ایک salient features کے objective کے خلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ بار بار کہا جا رہے جی یہ constitutional court کی ضرورت ہے constitutional court کی ضرورت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کی supreme court کے اندر یہ ایک شریعت appellate bench میں موجود ہے آپ کی supreme court کے اندر اس نے ہمارے لاہور high court میں corporate cooperative سے جاج ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ نے constitutional bench nominate کرنا بھی ہے تو آپ supreme court کا ایک three member bench جو کے senior most کی تین ججز ہیں ان پر مجتمع بنا کے کہیں کہ یہ صرف constitutional cases سنیں گے اور وہ سنتے رہے ساتھ ساتھ یا day مختص کر لیں کہ ہم نے friday saturday سننے ہیں ایک special constitutional court بنا کے پھر اس constitutional court کی جو nomination ہے by the prime minister of پاکستان by the executive وہ کیسے independence of judiciary کو impinge نہیں کرے گی 100% کرے گی یہ judiciary کا ایک ہوتا ہے basically prerequisite وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح کی interference اس میں نہیں ہوتی ان کا even جو آپ کا accountability کا عمل ہے وہ بھی within supreme tradition council ہوتا ہے تو جب آپ کسی retired judge میں معاف کیجئے کہ آپ کی بات روک رہا ہوں کہ بار بار یہ دھہر آیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ باقی ملکوں میں بھی ہوتا ہے امریکہ کی بھی مثال بھی جاتی ہے تو وہ یہ کافی سال وہاں پہ رہنے کا موقع ملا ہے تو وہاں supreme court ہی constitutional court ہوتی ہے ساتھ میں انہوں نے اگر آپ کو زوت ہے تو جس طرح US court of appeals ہے انہوں نے court of appeals علیہ دا کر دیا ہے مگر اس کے لیے بڑی resources چاہیے time چاہیے پونے دو سو judge چاہیے تو یہ ایک اور بات ہے مگر یہاں اس موجودہ supreme court کو جو ابھی تجویز کیا جا رہا ہے وہ تو بالکل district court سے بھی نیچے کی چیز بنا رہے ہیں سر بالکل بات یہ دیکھیں جب ہی کوئی legislation ہوتی ہے آئینی ترمیم ہوتی ہے اس میں timing is very important اور یہ میں نہیں کہتا یہ قوانین جو اس کے اوپر یا judgment اس پوائنٹ پر وہ یہ کہتی ہیں کہ person specific situation specific جو بھی قانون بنے گا یا ترمیم ہوگی وہ strike down ہو جائے کہ national reconciliation ordinance NRO کی example آپ کے سامنے ہے and several other legislation جو کہ point کسی کو help کرنے کیلئے کی جاتی ہیں یہاں پر میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اس کی at this point in time اچانک ضرورت کیا ہے اگر آپ نے یہ والا کام لینا ہے تو کیا آپ نے یہ جو incoming chief justice ہے ان سے discuss کر لی ہے آپ ان کی court کو ایک پوری کی پوری اس کے اوپر ایک on top of that ایک court بنا رہے ہیں پھر پاکستان کا ہر issues high court level پر ایک constitutional petition ہوتی ہے میں اگر آپ کو چھوٹی سی example دوں آپ نے صبح لیٹ سے کوئی tax matter جو ہے اس کی آپ نے ریٹ کرنی ہے تو وہ بھی article 199 میں ہوتی ہے یا اگر آپ نے کسی اور issue کو challenge کرنا ہے وہ بھی 199 میں ہوتی ہے تو کیا اس کے تمام فیصلے ایک constitutional court میں جائے کریں گے اوپر day to day workیں گے effectively آپ high court کی بند ہو جائے گی ہماری لاہور high court تو predominantly writ petitions کے اوپر چل رہی ہے اور وہ ہم اس کے اوپر ایک judicial finding چاہتے ہیں تو ایک اس کی appeal جب جائے گی ایک ایسی court میں جس کا judge جو ہے وہ میں قابل اترام جو بھی ہوں گے لیکن ایک prime minister nominate کرے گا تو اس میں the element of independence کتنی رہ جائے گی یہی تو judiciary سے آپ اس وقت آپ کی expectation ہوتی ہے so وہ element of independence جو ہے وہ بہت بڑا باقی امریکہ انگلینڈ ہمیں بہت شوق ہے فالو کرنے کا تو امریکہ اور انگلینڈ کے بھی ہمیں وہ معاملات جو اس particular time پر ہمیں suit کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کی democracy جو ہے اس سے کیوں نہیں inspire ہوتے یا ان کی جو electoral process ہے اس سے ہم کیوں نہیں inspire ہوتے یا ان کا voting process ہے ہم اگر inspire ہو رہے تو ہمیں آج اچانک judiciary یاد آگی ایک زمانے میں کم کیے گئے تھے members اب آپ زیادہ کر رہے ہیں دونوں طرح میں آپ بات بتا رہا رہا ہوں اس کا مقصد مقصد is definitely not to empower judiciary اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کسی طرح judiciary کنٹرول کیا جائے اور مجھے افسوس یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی سیزن جماعتیں پیم ایل این بی اور ساتھ پاکستان people's party جو زیادہ افسوس ہے کہ آپ اس کو charter اور democracy میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا ناظرین کے لیے آپ کو تو یہ سب پتہ ہی ہے اس کے اندر جو یہ ہلکا سا ذکر تھا کہ کونسٹوشنل کوٹ ہو چاہیے اس کے کوئی ڈیتیلز نہیں دی گئی اور کونسٹوشنل کوٹ ہو بھی سکتا ہے اس طرح کی اگر بھی اس طرح آپ کرنے چاہیں بگر political ایجنڈے کے ساتھ نہیں اس طرح نہیں کہ آپ سپریم کوٹ کو اڑھا چاہیے وہ آپ کو نظر آتا ہے یہاں پہ سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہر چیز کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں آنکہ وہ سب ضروری چیز ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ نے ایک سوال پوچھا کہ عوام کی will ریفلیکٹ ہوتی ہے نمائندگان سے نمائندگان کو ایک دن میں ریمووو کر دیں انہوں نے موقع دیا پنجاب کی چیز جس کو اس کے اوپر نئے ججز بنانا چاہے انہوں نے ریفیوز کر دیا اب اس وقت اس ٹی آرڈر کا نقصان یہ کہ اگر اس ٹی آرڈر کو ہٹا دیتے تو شاید کو پچیس تیس یا چالیس پٹیشن کا فیصلہ ہو جاتا ہے بگوز ایک سو بیس دن کا اس میں ٹائم ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پٹیشن اس کے لئے تو ہمیں اینی کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پٹیشن نہیں لگ رہی میرا سوال یہ کہ سب سے پہلے اس پٹیشن کو لگا کے انگامی بنیاد پٹیشن کو ڈیسائیڈ کریں تاکہ یہ رونا رونا تو ختم ہونا ہم ہر تقریر سنتے اگر یہ چیز کلیر ہو جائے بات ختم ہو جائے فرض کریں اس پٹیشن کے اندر بیس پچیس لوگ نکل جاتے ہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو بیسیکلی مجھے ایک گانہ بولی ووڈ کا یاد آتا ہے یہ ملاقات ایک بہانہ ہے پیار کا سلسلہ پرانہ ہے یہ ترمیم ایک بہانہ ہے اور یہ سلسلہ پرانہ ہے یہ پیار کا سلسلہ نہیں ہے میں آپ سے بہت شدید اختلاف کروں گا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جیسے سیکھتے ہیں ریپورٹر کے طور پہ تو ہمیں یہ بتایا گیا ہمیشہ کہ جناب جو قانون ہوتا ہے وہ ریٹس کیا جاتا چاہے وہ عام قانون ہو یا آئینی ترمیم بھی ہو اب یہ تمام پینڈنگ کیسز جو ان کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اور پینڈنگ کیسز ڈائریکٹلی ان لوگوں کو بینفٹ کرتے ہیں جو اس کے تخلیق کار بننا جا رہے ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے جو مجوزہ ایک ہے اس کے اندر یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ سننی نہیں سکتے صرف کانون کوٹ سنے گی سپریم کوٹ اس کے بعد اپنے خلاف ہی ان کو فارغ کر دیے جانے کا فیصلہ وہ سننی نہیں سکتی تو اس کا کیا حل ہے دیکھیں جی ریٹروسپیکٹویٹی جو ہے اس کو خود آئین اس کے خلاف بات کرتا ہے کہ کوئی کانون جو ریٹروسپیکٹوی اپلائی نہیں کر سکتا پھر اس میں آگے پرنسپل یہ ہوتے ہیں کہ اگر کانون کی نیچر سبستانٹی نیچر ہے تو پھر وہ آگے سے پر اپلائی کرتا یا کانون خود یہ چیز mention کرتے جس طرح کہ یہ ترمی mention کر رہی ہے but even in that case آپ ریٹروسپیکٹویٹی جو ہے وہ یہاں پر نہیں لگا سکتے ریٹروسپیکٹویٹی سے بھی پہلے جو سوال میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ انڈیپینڈنس پہ ہی شاید most probably stand نہ کرے اور یہ اگر انہوں نے کام کر بھی لیا تو یہ چیلنج ہوگی اور جب چیلنج ہوگی تو یہ بڑی problematic situation ہوگی مگر چیلنج ہونے پہ بیرستر صاحب ساری آپ کو میں کٹ رہا ہوں میں چیلنج ہونے پہ ہی پوچھ رہا ہوں کہ جب یہ اگر یہ پاس کر چکے ہوتے یہ ابھی ہو جائے گا تو ابھی پیٹیشن آئی بھی ہے وہ ظاہر ہے چیف جسٹس شاید لگا نہیں ہوگی وہ لگا نہیں رہے باقی ججز کچھ کر نہیں پا رہے تو یہ پھر یہ کیسے چیلنج ہوگی یہ کون کرے گا چیلنج دیکھیں جی سب سے پہلے تو جو پیٹیشن فائل ہوئی ہے وہ سلائٹلی پری ایمٹیو ہے بکوز ابھی کانون آیا ہی ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں کون سا مسافضہ ہے ہے کہ نہیں ہے دوسری بات انٹریسٹن یہ پیٹیشن فیکسیشن کے لئے بھی پریکٹیشن پریسیجر کے اندر جو ہماری کمیٹی اگزسٹ کرتی ہے تو شاید پیٹیشن اس میں جسٹس منیب ہیں جسٹس منصور ہیں اور چیف جسٹس صاحب ہیں تو وہ شاید پیس بھی ہو جائے لیکن جب یہ آجاتی تنمیم اور اگر پاس ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کا کوئی بھی شہری چیلنج تو وہ تو اس ترمیم کے بعد وہ تو اس آئینی عدالت کے پاس جائے گی وہ اس کے پاس تو جائے گی نہیں دوسرا میرا سوال یہ ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اشو آیا تھا آگے جسٹس مندیال عزاب کے زمانے میں کہ جناب ابھی آپ نے پہلے ہی یہ روک دیا ابھی یہ بالپاس ہی نہیں تھا ہوا اور آپ نے پہلے ہی اس کو روک دیا تو بلکل آپ صحیح کہہ رہے کہ ابھی تو یہ پیش بھی نہیں ہوئی ہے مگر جو بیانات آئی ہیں کہ بس کم آکے اٹرانی جنرل کو پوچھ کے بلایا تو جا سکتا ہے کہ جناب یہ جو چیئے مگوئیاں ہو رہی ہیں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کوئی اس کا طریقہ ہے سر میں اس کو تھوڑا عمل نہیں ہوگا تو نافذ العمل ہونے کی فورا بات تو پھر آپ والی بات ہے کہ کورٹ ہی نہیں کونسٹیٹیوٹ ہو جائے گی تو یہ وہاں چیلنج ہوگی تو میں سمجھتا ہوں ویسے میرے نزدیک آرٹیکل وان ایٹ فور تھی تب بھی اسی طرح ہی نون ایٹس شیپ ایگزسٹ کرے گا ہوگی اس دن بھی یہ پیٹیشن فائل ہو سکتی میری جہالت کو ماف کیجئے گا مگر یہ جس طرح سے ہمیں توار کی رات نظر آیا ساری رات وہ بیٹھے ہوئے تھے ہر کوئی تیار تھا تو جب انہوں نے ٹائم ہی فرض کرے ایسی سٹیوشن آ جاتی ہے کہ انہوں نے پیش کرنی ہے دونوں آسوز نے وہی پاس کرنی ہے آدھ ایک اینٹے کے پاس بھاگا بھاگا ہر کارا پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا تو سائن ہو کے صبح تک جب تک عدالت نے کھل نہ تو جب تک یہ سب کچھ پاس ہو چکا ہوگا تو پھر کیا صورت حال ہوگی سر عدالت اگر رات کو کھل سکتی ہے پچھلے کچھ معاملات میں تو ایسی بات نہیں ہے جو سارے ججز ہیں سپریم کوٹ اور اب تو پریکٹس پرسیجر کے بعد جو کہ اگزسٹ کرتا ہے تو اس چیز نہیں چھوڑا جائے گا اگر اس قسم کی ترمیم پاس کر کے سپریم کوٹ کے ونگز کلپ کرنے کوشش کی جائے گی تو یہ اس سے پہلے پاس ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے اس طرح نہیں آٹومیٹک کے پاس چلا جاتا ہے دوسرا یہ کہ مجھے ان موجودہ جو سپریم کوٹ کے ججز ہیں بڑی معذرت کے ساتھ ان میں وہ دم نہیں نظر آت تھا انہوں نے اپنے ہی فیصلہ جو مخصوص نشستوں والا ہے اس کے اندر بھی ڈیڈلائن نہیں دی منصور علی شاہ صاحب نے اپنے ایکسلیشن تو دی مگر انہوں نے یہ نہیں کہا شام کے آٹھ گھنٹے کے اندر یا پانچ گھنٹے کے اندر کر رہے ابھی بھی اس کے اندر کسی کو بلوایا نہیں جا رہا تیسرا یہ کہ وہاں پہ چیل جسٹس سب بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھے رہی ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مجھے پھر again wheels within wheels نظر آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی سپریم کورٹ کی مجوریٹی بنچ مقصود سستوں کے پاس سب سب بڑا ترمیم کار رہے ہیں اور وہ بھی شاید آجانا چاہیئے بڑا ٹائم بزر کیونکہ اگر وہ بہت ساری کلاریٹی آئی اور آپ دیکھیں کہ آئینی ترمیم کو ٹیبل کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی کلاریفیکیشن بھی آئی ہے سپریم کورٹ کا نمبر ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو جانے دیا جائے گا یہ کام کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ کام ہی اول اور اس میں اتنا آسان نہیں ہوگا اس چیز کو سیل تھو کرانا بٹ یس آپ دیکھ رہے ہیں کہ بروٹ فورس ایک طرف اور ایک طرف سپریم کورٹ ہے بٹ سٹل انشاءاللہ یہ بیٹل بی ون بائی رول ون اور پاکستان بلکل یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے مان لیتے میں ذرا چاہوں گا کہ یہ بکلا کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی متضاد خبریں آتی ہیں آزم صاحب یہ ان کا تو کلیم یہ ہے کہ میں کسی بار کے پاس بھی جاؤں گا تو یہ پاکستان بار کے کچھ مبران ان کے گھر کے آپ کو بتا ہے وہ لوگ بھی ہیں تو وہ بڑی ارام دوسری طرف ہمیں سپریم گوٹ بار والوں نے بھی کل بلایا پھر میں نے ذکر کیا آگے یہ چار وکلا نے بڑے ہنہار وکلا ہیں اس کے اندر جو انہوں نے ایک بڑا خاطر لکھا ہے تو یہ بھی سنتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بار جو ہے وکلا حضرات جس طرح جس طرح جس طرح کوئی چیز اس کے خلاف پرویکٹیو رول ادا کریں گے دیکھیں جی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کریں گے ضرور بکوز اس قسم کی امینڈمنٹ جو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دریکلی امپینج کر رہے ہیں ہمارے جو فرنمنٹل سٹرکچرز ہیں جس کا سپریم کورٹ ہے پھر ہمارا پیشہ بھی چاہدی صاحب کے ٹائم پہ ہوئی تھی بٹ یہ بھی ایونچولی بن جائے گی بکوز اس امینڈمنٹ کو ایکسپٹ کرنے کا مقصد ہے کہ سپریم کورٹ تو ایک طرح کیا جس طرح آپ نے خود کھا تھا دیسٹر کورٹ بن جائے گی اور وقلا کی بھی پھر سفر کرتی ہے پھر ہم نے انصاف نینے کے لیے کہاں بھاگا پھر رہا اور اس سارے سٹرکچر سمجھ سے باہر ہوگا اور بلکل بول رہے بھی ہیں بہت سارے بندہ اپنے اپنے رائٹ میں کافی ایک مناسب اور ایک تگرہ وکیل ہے تو ایونچولی اس پر لوگ بولیں گے شاید یہ سیل تھو نہیں کرے گی ایمینڈمنٹ اور اس ایمینڈمنٹ کا شاید ایک میں سوچتا ہوں مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی طرح سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ نکلوائے جائے مطلب ایک بڑی وائل تنکنگ ہے بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد وہ بھی ہو سکتا ہے کسی طرح سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آئے تاکہ اپنی فائنل سٹرٹیجی بنائی حکومت نہیں بالکل آپ نے سپریم کورٹ کی تو آپ نے بات کر لی مگر یہ سب سے زیادہ معاملہ شروع جو ہوا تھا وہ تو پہلے تھا کہ صرف ٹیپ جسٹس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے تھا تو وہاں تو یہ پورے ہی یہ تجابیز ہے اس سے تو پورا عدالتی نظام جو ہے وہ جکڑا جاتا ہے دوسرا یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چھے جزیز نے خط لکھا تھا ان سے معاملہ شروع ہوا تو اس کے بعد تو ایک قسم کا ٹٹ فور ٹیٹ اس کا جواب اس کے اندر آگیا جو تجابیز آئی ہیں لگ رہا ہے کہ ان کو سزا دینے کے کو اس کے اندر جو آپ اور ہم چھوٹے چھوٹے نکس نکال رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی پڑھے لکھے آدمی کا کام ہے اور یہ اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں تو یہ کوئی میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کون لائر ہیں میں جب کبھی یہ پروپرلی ٹیبل ہوئی ان سے ملنا چاہوں گا جا کے کس سوچ سے انہوں نے سارا کچھ بنایا ہے اور یہ تھوڑا سا حرید لگ رہی ہے تو اس کو بہتر آپ کار سکتے تھے تو میں پرسنل سمجھ ہوں کہ جو ساری ساری چیز ڈالی گئی ہیں وہ تو بالکل ایک زور زبردستی والی بات ہے اور اکٹھی ہے کہ ترمیم میں سارا کچھ ڈال دینا اور کافی ساری ٹیکسیشن والے جو معاملات ہیں ان کو لے کے آجانا بیچ میں مطلب ون 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 جس طرح آپ نے سارٹ میں کہ یہ جیس ساری ون 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 مجھے پڑھائی لکھائی کام نظر آ رہی ہے پتہ نہیں کیا ہے جیس میں سمجھ نہ سے کاثر ہوں میں بس آپ کے آسٹ ورڈ چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ابھی بھی آپ کو امید ہے ہم تو سمجھے تھے برسات میں آئی برسات تو برسات نے دل توڑ دیا جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف اور اس قسم کی ترمیم آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے ٹیبل ہوئی ہے تو واقعی انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں پاکستان طریقے انسان بڑی نو عمر جماعت ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بینگ پارٹ او ایس سچ لیجسلیشن اور امینڈمنٹ جن کے جبانی ہیں انہوں نے پاکستان کی آئین کو تخلیق کیا در ان 73 اور کتنی ڈیفکلٹی سے وہ سارا آئین بنا تھا اس آئین کے کے اوپر پانی پھینگ دیں ہم نے کھیل لینی دینا تو یہ اس کسی لڑائی ہے اس کو پولیٹیکل طریقے سے لڑنا چاہیے تھا آپ پولیٹیکل سامنے آتے اپنی دیمنسٹریٹ کرتے ویل اور ساری چیزیں کرتے اب آپ نے آئین کو ہم نے دی ٹوکری میں ڈال رمان کو مزید سوچنا چاہیے ہمیں بڑی امیدیں ہیں کہ وہ رکاوٹ اس کو رکھتے رہیں گے ان کے والد صاحب شامل تھے تو کافی اس اس اسمبلی میں لوگ ہیں جن کے باپ دادا نانا اس کے خالق رہے ہیں بس لیکس ہو کہ اچھی اکل سب کو آ جائے اور اس طرح بہترین فیصلہ سازی بہت شکریہ بریسٹر محمد احمد بن صوتہ صاحب ہمارے صحت موجود ہے بھی بری بری سے واپس آئیں گے اس سے مطالق کچھ گفتگو بھی ہوگی لیکن اس کے ساتھ جو آس پاس میں آس پڑوس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس پہ بھی کوئی نظر رکھ رہی کیونکہ اس وقت جو مقبوضہ جمہو کشمیر ہے وہاں پر بھی اسیمبلی انتخابات ہو رہے وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے مطالق بھی ہم بات کریں گے اسٹری ودا بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمد دے تمام دیکھنے والوں کو عامر صاحب ہم تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے ہی مسائل میں گھرے میں ہمیں کوئی دنیا کی خبر نہیں ہے کہ دنیا میں تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں ہو کیا رہا ہے آس پاس ایسا ہی بظاہر لگ رہا ہے جی یہ اس وقت جو افرہ تفری ملک میں ہے اور یہ ادم استحقام ہے اور یونائٹی نیشنز میں تقریر کرنے کے لیے غلبن پرائیم منسٹر جا رہے ہیں وہ بڑی بڑے انفاظ بولیں گے پیچھے یہاں پہ ترمینیٹر فلم کے اندر جب جا رہا ہوتا پیچھے وہ دماغے چل رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کچھ ایسا ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پہ اور معیشت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بار بار ہر کوئی کہتا ہے پوری دنیا یہ ان چیزوں سے آئی پی پی سے بجلی سے مہنگائی سے فارم فارٹی سیون سے مہنگائی سے دیان ہٹانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک پھولچڑی چھوڑ دیا کہ یہ آئینی ترمین ہم سب کو بھول گیا ہے میں صرف یاد کرو انہوں نے چاہ رہا ہوں کہ اس وقت دیکھیں یہ جو فرح تفریح ہو رہی ہے کہ اب 22 ستمبر کو انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے اعلان کیا ہے وہ 21 کا 21 کا ان کا بھی اعلان اور 21 کو پرائی منسٹر کی روانگی بھی ہے 21 22 کو غلب نہیں 22 کو پی ٹی آئی والوں نے بھی اعلان اپنے کیا ہے اب ہم کرنے جا رہے ہیں سی او کا یہاں پہ سمیٹ ہو رہا ہے جو کہ بڑی عزاز کی بات ہے ہم اوریجنل میمبرز ہیں شہنگائی کانفرنس کے اور اس کے بعد اس کے اندر اور ملک بھی آگئے پہلے ہم چائنا رشیہ سنٹرل ایشیا کے ممالک تھے بعد میں انڈیا بھی آگیا اور بھی لوگ آگئے تو پوری دنیا کی نظریں ہمارے پہ ہوں گی اور اس کے اندر جو ہے رشی نائب وزیر آزم بھی آرہے ہیں اس کے بعد چینی وزیر آزم کے آنے کی اس کے اندر شرکت کی اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں مگر مجھے یہ بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے نرم رویہ نہ رکھا تو یہ ایسے موقع پہ آئینی ترمیم کرنی تھی خدا نہ خاص تھا وہ بند ہوئے اور جو جو پھر آور یوز ایک سیوز آف فورس کیا جاتا ہے جو کہ ایک طریقہ کار بن چکا ہے پنجاب پولس کیا سارے سڑکیں بند کر دو تو یہ سیو کو کانفرنس کرنی ہے یہاں پہ کیسے ہوگی اور اس سے فرض کریں خدا نہ خاص تھا وہ رکتی ہے یا کچھ کول ڈاؤن کرنے کے بعد یہ اس کے اندر تیل چھڑک رہے ہیں کہ پورا پچاس سال کا آئین اس کو مس کر 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 الٹا نیچہ کر کر مرزے کی شکل میں سمجھ نہیں آرہا کون ان کے مشیر ہیں سمجھ جاتی ہے کہ اختیار چاہیے ہوتا ہے اختیار اندھا کر دیتا ہے یہ سارے جو چیزیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کے آڑے آئیں گی یہ آپ میں یہ دھرائی جائیں گی یہ جو لوگ ایم این اے جس طریقے سے پکڑے گئے اسیم لی کے اندر یہ چیزیں بھولنے والی نہیں ہیں یہ تیسرا حملہ دیکھیں نون لیگ پہ پڑ چکا ہے پہلے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا پھر یہ جو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کے اوپر جو یہ حملہ ہوا اب یہ تیسرا جو آئین کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں ابھی بھی باز آ جائیں تو یہ یہ باز آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے ایک دوسرا آپ دیکھیں ہمارے خطے میں بہت 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 بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں جس پر سے اگن ہم غور نہیں کر رہے یہ میں سمجھتا ہوں آج جو پشاور میں ہوا بڑی ہی تکلیف ہے کہ دو سفارتکار افغانستان کے پاکستان کے ترانے کے اندر وہ بیٹھے رہے ہیں یہ پورا ہال کھڑا ہے میرے خال ہے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جا رہا ہے بلکل ان کو واپس بجوا دینا چاہیے کہ کوئی یہ یہ بنیادی سفارتی تعظیم ہوتی ہے ہماری انڈیا سے ان سے بہت زیادہ دشمنی ہے ان کو تو ہم برادر ممالک مسلم ملک مانتے ہیں تو یہ برانے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں یہ کہ جی بتمیز قسم کے دیکھ کے تکلیف ہوئی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا یہ لوگ ہیں ان کو واپس آنا چاہیے مگر یہ شو کر رہا ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ معاملات نفرت کا کیا عالم ہے کہ یہ ہو چکا ہے اس سے پہلے اور بھی معاملات وہاں روز بمباری آپس میں دوسرے بارڈر کے اوپر صورتحال اچھی نہیں ہیں ہمارے وہاں پہ جو سفیر لگائے گئے تھے عاصف درانی صاحب وہ ریزائن کر گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میری بات نہیں سنی جا رہی تھی میں جو مشورے دے رہا تھا سو اس بارڈر پہ بھی پرابلم ہے ہاں ہمارے چین والے بھی ہمارے سیکورٹی چیسوس پہ پرابلم رہتی ہے اور وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے لازلی میں یہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کتنے منٹ ہیں میں میرے پاس ابھی وقت ہے آپ پلیز جاری رکھئے کہ ہم غور نہیں کر رہے ہمارے لیے کشمیر بہت زیادہ اہم ہے اور مقبوضہ کشمیر میں کل دس سال بعد دس سال سے وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا اور گورنر رول تھا اور پہلی دفعہ وہاں پہ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ الیکشن ان کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے بہت ہی اہم ہے اس کی اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک ہندو چیف منسٹر جو ہے وہ لائے جا سکے اور وہاں پہ یہ بہت زیادہ اس کے لیے ہلکیوں کی تبدیلی کی گئی تو وہاں پہ اب صورتحال جو یہ ہے کہ نوے کی جو ہے وہاں پہ سملی ہے پنتالیس سے وہاں پہ چیف منسٹر بنتا ہے مگر وہاں پہ عجیب ایک تکڑب مانگی ایک تو بی جے پی بہت زیادہ زور لگا رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے وہ کر لے اور ساتھ میں وہاں پہ ایک بڑی مزید ڈیولیپنٹ یہ ہوئی کہ تین پارٹیاں وہاں پہ اس طرح میدان میں ہیں ایک تو نیشنل کانفرنس جو کہ فاروق عبداللہ صاحب کی پارٹی ہے ان کے بیٹے عمر عبداللہ چیف منسٹر بھی ان کے بی رہے شیخ عبداللہ کے پوتے ہیں تو انہوں نے درمیان میں یہ صورتحال تھی کہ تمام پی ڈی پی محبوبہ مفتی کی اور نیشنل کانفرنس اور حریت تمام لوگوں کے ساتھ یہ تری سیونٹی کا جو واقعہ کے بعد سے اتنا ظلم و ستم ہوا تھا کہ یہ تمام نالا ہو گئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے انڈیا کے ساتھ جو ہے ہم آئندہ کوئی الحاق یا کوپریشن نہیں کریں گے مگر اگین خاص طور پہ یہ ایک نیشنل کانفرنس کا ایک خاصا رہا ہے ویسے تو جو دوسری پی ڈی پی جو ہے انہوں نے بھی بی جے پی کے ساتھ ملکہ گورنمنٹ بنائی بھی ہے تو انہوں نے الحاق کر لیا ہے کانفرنس کانگرس کے ساتھ تو ایک بڑی ڈیولیپمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے جو کہ اب ہی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے کہ کانگرس نے یہ اعلان کیا ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ کہ جناب اگر ہماری کل کو گورنمنٹ بنے گی تو ہم سٹیٹس جو ہے کشمیر کا سٹیٹھوڈ وہ بہال کر دیں گے تو یہ اچھی بات ہے کلال 370 میں اچھی چیز ہے بالکل اچھی چیز ہے اور 370 کو بھی ابروگیٹ کر دیں گے یہ بہت بڑی بات ہے پی جے پی بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے مگر پتہ نہیں یہ کیونکہ یہ تو سٹیٹ گورنمنٹ کے ہیں یہ جب یہ ہوگا آئینی ترمیم کے ساتھ کہ کل کو ان کی دلی مزرکار بنے گی اور ان کے پاس نمبرز ہوئے آئینی ترمیم کرنے کے تو تب یہ ہو پائے گا مگر کہنا بھی ایک مینسٹریم پارٹی کا یہ ایک اہم چیز ہے مگر شاید اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ تین پارٹیوں کا الیکشن کے اندر امپورٹنٹ ہے ایک تو یہ اوورال ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا کیا کس پلڑے پہ بیٹھتا ہے کہ دوسرے طرف اس گروپ جو ہے وہ مفتی کی پی ٹی پی گورنمنٹ ہے مگر لوگوں کا بہت زیادہ رو جان جو ہے وہ انجینئر رشید صاحب کی اوامی اتحاد پارٹی جو کے ویسے ریجسٹر نہیں ہیں انہوں نے پچھلے جو روک سبا کے الیکشن کے اندر ایک بہت کمال کیا تھا کہ انہوں نے عمر عبداللہ صاحب کو دو لاکھ کی اس کے ساتھ وہ اتحاد جیل میں ہیں جیل کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے عمر عبداللہ کو الیکشن دو لاکھ کی ایکسریت سے ہرایا تھا سو یہ بہت بڑا اپسٹ ہوا تھا تو اب یہ اور مزید کی بات ہے کہ ان کی پارٹی کا ابھی نعرہ دو چیزیں ہوئی ہیں ایک تو نعرہ ان کا بھی پی ٹی اے کا انہوں نے چڑھا لیا کہ ظلم کا بدرہ ووٹ سے تو اس پہ ان کو بہت زیادہ مل رہی ہے اور مزید ایک وہاں بڑی اپورٹن ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ الہاق کر لیا ہے دونوں پارٹی ریجسٹر نہیں ہیں آزاد لٹ رہی ہیں مگر الہاق ہونے کا یہ بھی بہت بڑی ڈیویلیمنٹ اس لیے ہے کہ ایٹی سیون سے اب تک گلانی صاحب کی جو پارٹی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق رہا اوریت میں رہے درمیان میں اوریت کے ساتھ ڈیفرنسز بھی رہے مگر یہ ایٹی سیون کے بعد انہوں نے کسی بھی الیکشن کے اندر جماعت اسلامی نے حصہ نہیں لیا سو یہ ایک ایمپورٹنٹ اتحاد ہوا ہے کہ انجینئر رشید صاحب اور جماعت اسلامی کا اتحاد جو ہے اور یہ تقریباً میرا خیال ہے جو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ سنتالیس سیٹوں چالیس سیٹوں سنتالیس سیٹوں سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں پنتالیس چاہیے ہیں تو ان کی ان سے بھی تھوڑے سے نیشنل کانفرنس اور محبوبہ مفتی کی پی ڈی پی خائف ہیں تو شاید کیا اس وجہ سے یہ الان کرنا پڑا ہے کانگرس کو کہ وہ تھری سیونٹی ایبیرکیت کرتے ہیں جو بھی جو بھی وجوہات ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لئے ایک مضبط ہے اب مگر یہ دیکھنا ہے کہ کشمیر کے لوگ ایک تو پارٹسپیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ بڑا دیکھنے والا ہوگا لوگ سبا کے اندر بہت میسیف ٹینہ اٹھایا تھا تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا اس کے ساتھ کے بعد پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو کیا ان کی آپس کی ڈیویجنز کی وجہ سے بی جے پی فائدہ تو نہیں اٹھا پاتی ہے تو یہ گورنمنٹ کیسے بنے گی کس کی بنے گی کون کس کے ساتھ ملتا ہے تو یہ ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہمارے لئے ہے اس وقت صورتحال کہ یہ تھری سٹیجز میں الیکشن ہوگا کل سے یہ شروع پہلی سٹیج آئے گی یہ امن کے ساتھ گزر جائے کیونکہ ہمارے لئے ہم اپنی لڑائیوں میں فسے ہوئی ہیں وہاں پہ موڈی سرکار کا ایک طریقہ کار رہتا ہے جب بھی وہاں پہ کوئی الیکشنز آتے ہیں تو پلواما جیسے ایک دفعہ ہو گیا تھا ہمیں دوزار پچھلے سال بھی یہ ان کے الیکشنز میں یہی ڈر رہتا تھا کہ کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے پہ الزام نہ لگائے تو وہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے کیونکہ یہ دھمکیاں آتی رہتی ہیں سو لڈسی آج پہلی سٹیج ہے کل کو الیکشن یہ شروع ہونے والا ہے تین مرحلے ہیں پہلا مرحلہ کل سے شروع ہونے والا ہے ہم اس پہ نظر رکھیں گے مگر تکلیف اس بات کی ہو رہی تھی کہ نرونی ہے معاملات میں یہ جو آئینی جو بحث چھڑ گئی ہے اور باقی مسائل کے اندر کوئی بھی کشمیر کے اوپر غور ہی نہیں کر رہا مجھے مین سٹیم میڈیا کے اندر پرائیم ٹائم کے اندر کشمیر کے اندر الیکشن جو ہے کہیں ذکر سنائی نہیں دیا صحیح ہے ٹھیک ہے ابھی آپ جب الیکشن کے بات کر رہے تھے اور جماعتوں کے الہاق کے والے سے بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں بار بار پی ٹی آئی کا اور سنی اتحاد کانسل کی ساری چیزیں آ رہی تھی جس سے یہ سارا معاملہ بگڑا پاکستان کے اندر ابھی جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر آمیر صاحب وضاحت کے لیے جس سے منصور علی شاہ کی ایکسلنیشن کے بات بھی ابھی بھی منظر آمد نہیں آرہا وہ وضاحت کے اوپر وضاحت کیے جا رہے ہیں اور یہ مائنٹ کیا گیا گیا اس کو کہ جناب کلرکوں کی اجازت کے بغیر اور اجازت لیے بغیر یہ پبلک کیسے ہو گیا اس چیز میں بہت سر آرتی ہے کوئی کلی میں لاسٹ لیے میں لاسٹ لیے میرا بھی ایک سوال ہے وہ بھی پلیز آپ لے لیں میں آپ کی سوال کے بغیر ہی میں یہ بڑی مزکا خیص سیچویشن دیکھ رہا تھا کہ پنجاب کے گورنر صاحب کیا نام ہے جی ان کا سردار سلیم صاحب سردار سلیم صاحب جو ہیں وہ پروفیسر حضرات پی ایچڈی ڈاکٹر وائس چانسلر کے انٹرویو لے رہے تھے میں سر یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کوئی اتنے اپنی پڑھائی لکھائی کی وجہ سے اتنے مشہور نہیں ہے کہ لاٹری نکلی ہے ان کی پتہ نہیں کس کس پارے سے ان کو گورنر بنا دیا گیا ہے کہ وہ کیا سوال کر رہے ہوں گے اور ترس آ رہا تھا کہ ایک پی ایچڈی وائس چانسلر کے لیول تک تو پہنچتا ہے پوسٹ آکٹر ایٹ ڈگریان چالیس چالیس سال کا پڑھائی کے استادزہ ہیں اور وہ ایک گورنر صاحب کو بیٹھے انٹرویو دے رہے ہیں اس سے پہلے یہ میں مریم بی 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 انٹرویو لیتی رہتی ہیں خدا کے لیے استادزہ کی عزت کریں اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک کمیٹی ہوتی ہے وہ ایک پروفیسرن لوگ ہوتے ہیں پروفیسر حضرات ہوتے ہیں جن کو سرچ کمیٹی کا آجاتا ہے اب انہوں نے ان سے کوئی قویز کھیل لیں کہ یہ بتائیں کہ جناب ٹانگانی کا کس ملک کے اندر ہے یا فلانے ملک کا دارالخلافہ کی اندر ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جنگیو چل رہی ہے کہ نہیں یہ والے نہیں وہ چل دیں جس کے اندر وہ پوچھ رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب وہ ایک آدھے میرے وائس چانسر بچارے کینڈ ایڈ واقع بیتے ہیں میں سوچ رہا تھا ان سے کیا سوال پوچھ رہے ہوں گے تو وہ ان کی ان کے لیے بھی شرم کا مقام ہے ان کو بھی ان کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ جناب یہ کوئی اگر آپ کو یہ ادھا مل گیا ہے تو اس طرقے سے ان پروفیسر حضرات کی وائس چانسر کے اندروں کی تذہیق نہ کریں بہت شکریت ہے ان کے سومچ عامر صاحب دیکھنے والوں کا بھی شکریہ مجھے اجازت دیجئے اپنا باستہ قارو کی خدا حافظ